موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں راجہ عطب ظلفکار آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا آج آپ نے سنا ہو گیا کہ کابل میں خود کچھ دھماکے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ اس میں اپنی جانوں سے گئے ہیں اور اس میں امریکی فوجی بھی اپنی جانوں سے گئے ہیں اور امریکہ نے اس کا اطراف بھی کیا کہ اس کا جو فوجی ہیں ان کے جانی نقصان بھی ہوئے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دھماکوں کے پیچھے کون ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر جو پاکستان کی حکمت عملی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور جو اسلام آباد میں اس وقت صورتحال ہے یہاں پر ایک ہم کہہ سکتے کسیر تعداد میں بڑی تعداد میں غیر ملکی جو ہیں وہ اسلام آباد میں آ چکے ہیں اسلام آباد کی کسی ہوتل میں کسی گیسٹ آس میں اس وقت کوئی جگہ موجود نہیں ہے لیکن پاکستان ان سارے معاملات سے کیسے نمٹے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹکیشن فوج طور پر آپ کو محصول ہو سکے تو پروگرام کا بقیدہ غاز کرتے ہیں جی یہ کابل میں خود کو شملے ہوئے بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے خود جو امریکہ نے سرکاری طور پر اس کا اطراف کیا کہ اس کے فوجیوں کا جانی اور مالی نقصان ہو گیا ہے اور یہاں پہ کابل میں ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال دے کہ باقی پورے کابل میں تو طلبان جو ہیں وہ ٹیک آور کر چکے ہیں لیکن صرف جو کابل ائرپورٹ ہے وہ امریکہ کی فوج کے قضے میں اور وہاں پہ امریکن فوجی موجود ہیں اور وہ ان کا کنٹرول ان کا اصرار ہے امریکہ کے اس کے کابل کا جو ائرپورٹ کا کنٹرول ہے وہ ابھی امریکی فوجیوں کے پاس ہی رہے گا سو یہ آج جب حملے ہوئے اور پھر یہ سارا کچھ معاملہ ہوا اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے اس کے دو پہلوں ہیں ناظرین اس کے واقعے کے پیچھے کون ہے ایک پہلوں دیجئے ہے کہ جو ایک تنظیم ہے دائش نامی وہ بہت زیادہ سے کہتے ہیں کہ روتھلس قسم کی تنظیم ہے ماضی میں وہ بلکہ ماضی قریب میں وہ بچوں کے سکولوں پر حملوں وغیرہ میں بھی اخوانستان کے اندر بچیوں کے سکولوں پر حملے میں بھی انواروڑے اور وہ بلکہ روتھلس کام کرتے ہیں اور انہوں نے اس دفعہ بھی ایسے کیا یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ مبینہ طور پر دائش کا ایک اہم عددار تھا خالد عمر خراسانی وہ بگرام جیل میں قید تھا تو جس وقت تب وہاں پر طالبان نے ٹیک آور کیا سارے معاملے کے تو جو اخوانستان کے جو اس وقت کے سرکاری اکام تھے وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں سے بھاگ گئے سو جو بگرام جیل کا عملہ تھا وہ بھی فرار ہو گیا سو باقی جس طرح لوگ پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے قیدی رہا ہو گیا از خود ہی تو اسی طرح خالد عمر خراسانی بھی وہاں سے رہا ہو گیا اس کے بعد خالد عمر خراسانی جو ہے وہ ایک مبینہ طور پر ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں مار دیا گیا جس کے بارے میں امریکہ تو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ان کی طالبان کی مشترکہ کروائی لیکن طالبان اس کا کریڈٹ مبینہ طور پر اکیلے ہی لیتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خالد عمر خراسانی کو مارا گیا تھا اس کا بدلہ پھر یہ قابل میں جو امریکی فوج ہے اور دیگر لوگ ہیں ان سے یہ دائش نے بدلہ لیا ہے ناظرین اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے دوسرے پہلو پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج آپ سے کچھ کے انٹر قبل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے پاکستانی میڈیا کو اور غیر ملکی میڈیا کو کہ وہاں پہ بھارت اور این ڈی ایس یعنی کہ بھارت کی تنظیم راہ اور این ڈی ایس جو خوانستان کی سیکرٹ سروس تھی یہ مل کر ایک موبینہ طور پر دہشت گردی کے نیٹورک چلا رہے تھے اگرچہ کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان بھی بنا اور آئیس وقت جو ہے وہ چونکہ بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ جھلایا ہوا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کی بہت ساری واپر انویسمنٹ تھی وہ تباہی انڈین میڈیا کی چیخیں آپ تک بھی پہنچی ہوگی ہم تک بھی پہنچی ہیں یہ سارا کچھ ہوا تو اب جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ راہ کی اور این ڈی ایس کی ایک حالت جو ہے نا وہ زخمی سام کی طرح کی ہے کہ وہ دیکھتی دیکھتی سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور کہاں کہ وہ پلیننگ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے پاکستان کی سرزمین کو وہ اخوانستان کی سرزمین استعمال کر کے نشانہ بنائیں گے کہاں کہ ان کی اپنی عربوں کی انویسمنٹ ڈوب گئی اور سارا کچھ چلا گیا اور اب تو امریکنز نے بھی بتا دیا ہے کہ کتنے تیارے کتنے ہیلی کپٹر کتنے ٹینک کتنے وہ رات کو دیکھنے والے جناب الات اور جدید ترین اسلہ وہ اس وقت جو ہے طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور طالبان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو آہ کالکزم ٹی ٹی پی ہے اس کی اس کو بھی پاکستان کے خلاف اخوانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سو یہ سارا کچھ ان لوگوں کے لیے ناکابلے پرداشت تھا تو پھر ہم آہ اس کا ایک تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقین ان آہ اس میں آہ موبینہ طور پر دائش کا آت ہوگا لیکن بہرحال اس کے اندر اینڈی ایس کا اور راہ کے کردار کو گتن فراموش نہیں کیا جا سکتا اب وہاں پر صورتہ آج یہ ہے کہ وہاں پر ایک آہ جسے کہتے ہیں بدامنی کی صورتہ آل ہے بدامنی کی صورتہ آل اس لیے کہ اس وقت وہاں پر باقاعدہ طور پر کوئی حکومت نہیں ہے جو پچھلی حکومت تھی وہ اشرف ونیسہ وہاں سے فرار ہو گئے تمام جو سرکاری حکام تھے سرکاری امال تھے وہ سارے وہاں سے فرار ہو گئے طلبان نے قبضہ تو کر لیا ٹیک آور تو کر لیا لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی وہاں پر گورنمنٹ فارم کرنے کے والے سے کوششیں ہو رہی ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اب پنشیر میں احمد شاہ مسعود کے جو مہتی لوگ تھے انہوں نے ایک مضامت بھی کی لیکن سنایا کہ اب وہ طلبان کے ساتھ ان کی جو گفتگوئے وہ خاصی آگے پڑھ چکی اور وہاں پر جو ہے شاید وہ جس بدمنی کی توقع کی جارتی وہ نہ ہو لیکن اس وقت افخانستان کے اندر ایک بہت عجیب جو غریب صورتحال ہے کیون کہ یہ بات تو امریکیوں نے بھی اطراف کیا کہ جو ان کا وہ جو تھم بیمریشن والا نیٹورک تھا جس جسے کہتے ہیں کہ وہ تمام کا تمام اس وقت طلبان کے قضل میں اور ان کے پاس مکمل ڈیٹا موجود ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں افخانی وہ فیسلیٹیٹ کرتے رہے امریکہ کو اور اتحادیوں کو اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو اب نقصان پہنچائے جائے گا اگرچہ کہ طلبان عام آفی کا اعلان کر چکے اور طلبان کا جو رویہ ہے وہ باقی ماضی کی نسبت اور استفعہ بہت زیادہ مصبت ہے اور انہیں کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں کی جو امریکہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی انتقامی کروائی بھی شکین رکھتے ہیں لیکن بھارہ لوگ جسے کہتے ہیں چور کی داڑی میں تنکا تو وہ لوگ جن کے پتہ ہے کہ ان کے وہ تھم اسلامباد میں بھی تمام ان چیزوں کا ایفیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے اسلامباد میں بہت زیادہ ایفیکٹ کیسے آ رہا ہے کہ گشتہ کافی دنوں سے جب سے یہ معاملات ہوئے ہیں اسلامباد کے کسی مطلب بڑے سے بڑے فائیو سٹار ہوتل یا کسی چھوٹے سے چھوٹے آم سے ہوتل میں بھی اس وقت کوئی کمرہ کوئی بیڈ موجود نہیں ہے وہ تمام کے تمام اس وقت وہاں پہ جو غیر ملکی لوگ وہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں اور اس کے بعد تو باقاعدہ طور پہ جو ڈیپٹری کمیشنر اسلامباد ہیں ڈیسٹرک مریسٹیٹ کی طرف سے بھی ایک لیٹر جاری کیا گیا تمام شادی حالوں والوں کو تمام ہوتلوں والوں کو کہ جی وہ اپنی جگہ پہ سپیس رکھیں یہاں پہ بہت سارے لوگ آئیں گے تو اس پیس کی ضرورت پڑ سکتی ہے سو اس وقت اخوانستان کے حالات کے بعد اسلامباد میں ایک عجیب غریب اور پرسرار سا محول ہے اسلامباد میں اس وقت غیر ملکیوں کے ایک بہت بڑا مجمع موجود ہے اور جو زیادہ تار ان میں سے لوگ ہیں وہ وہ ہیں جو کہ اخوانستان کے اندر موجود تھے اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ کابل سے نکل کے اسلامباد آتا ہے تاکہ وہ یہاں سے جا سکیں اب رہی بات کہ کابل میں وہ جو جہازوں کے جہاز پر کے لے کے گئے تھے امریکنز وہ ان کو امریکہ نہیں لے کے گئے ان کے توقعات کے برقس اور ان کو وہ مختلف عرب کنٹریز میں یو اے وغیرہ میں قطر وغیرہ میں آگے پیچھے انہوں ڈراب کیا وہاں پر ان کو مختلف جگہ پر وہ ڈمپ کر کے رکھا ہوئے رہا ہے ان کے وہ دستاویزات وغیرہ چیک کر رہے ہیں کہ کس کو ہم نہ لے گے جانا اور کس کو ہم نے واپس اخوانستان میں پھینکنا ہے سو اب ایک غیر ملکیوں کا سلاب ہے جو کہ پاکستان میں کچھ تو داخل ہو چکا اور ایک بہت بارہ سلاب جو ہے وہ اب داخل ہونے والا ہے جس میں آہ اخوانی تو ہوں گئی ہوگئے جو دوسرے بہت سارے ممالک ہیں ان کا سفارتی عملہ یا جو دیگر لوگ ہم انستان میں موجود تھے یہ توقع کی جاری کہ وہ بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر داخل ہوں گے اور جب بڑی بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر وہ غیر ملکی داخل ہوں گے یقینا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو امیگریشن کمل ہے وہ ان کو چیک کرنے کے بعدی باٹل کلاس کرنے اجازت دے گا لیکن جہاں پہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں وہاں پر آپ ایک ایک بندے کے بارے میں حتمی دور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی آر میں پاکستان کے اندر دہشتگرد بھی داخل ہو سکتے اور دہشتگردی کا خطرہ بالخصوص اسلام واد میں اور بالعموم پورے پاکستان میں موجود ہیں ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے نکالے اور یہ وہاں پہ جو امریکہ اور انہیں جو کچھ خوانستان میں کیا اس کے جو اثرات پاکستان پر پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے اور یہاں پہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو حکومت ہے اور ہماری جو ریاست کے ادارے ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں اور پاکستان کے مفادات کو اس نازک موقع پر سیو کرنا اور اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن بہرحال یہ کرنا پڑے گا آج کے پوگام اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ